اسلام علیکم ناظرین کو شاہی رہائش کے لئے اسمار کیا جاتا رہا ہے اسی لئے یہ برطانوی شاہی ہاندان کے تاریحی گھر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ناظرین اس کی تعمیر 11 سدی میں فاتح ویلم کے دور میں کی گئی برطانیہ کا یہ شاہی قلعہ کئی ایک شادیوں کا شاہد بھی رہ چکا ہے یہ وہیں ونسل کا قلعہ ہے جہاں پر ملکہ رہائش پذیر ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی سب سب سندیدہ ترین جگہ ہے ملکہ کلے میں موجود ہیں یا نہیں اس بات کا اندازہ یوں لگایا جاتا ہے کہ جب کلے پر جنڈہ لہرا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملکہ کلے میں موجود ہیں اور جب جنڈہ نہ لہرا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملکہ کلے میں موجود نہیں ناظرین بارشاہ جارج 3 کو بھی ونسل کا قلعہ بہت پسند تھا 2005 میں شہزادہ چالس کی کامیلہ پارکر سے شادی بھی اسی قلعہ میں ہوئی ناظرین اس کے علاوہ دس بارشاہ بھی ونسل قلعہ میں دفن ہیں جنگ عظیم کے دوران برطانوی شاہی ہاندان نے جذبہ حوبل وطنی سے مغلوب ہو کر ورنسر کا نام احتیار کا لیا تھا یعنی آنام اس لیے بھی موضوع تھا کیونکہ ورنسر شاہی ہاندان کی رہائشگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا نظر فاتح ویلیم کو تھیمز کے کنارے شکار کے لیے جنگلات بہت پسند آئے اور اس نے وہاں پر لکری کی ایک قیامگاہ بھی تعمیر کروائی ہنری ٹو نے مشہور گول مینار کی تعمیر کا کام شروع کروایا جو کہ قلعے کا ایک اہم ہی دوحال ثابت ہوا ایڈورڈ ٹو نے عمارت کے بھالائی حصے پر شاہی اپارٹمنٹ کی تعمیر کروائی اس تعمیر کا کام ویک تھام جو کہ وینچسٹر کا کہترل کا بانی تھا کہ ذریعہ پائے تکمیر کو پہنچی نظر ہنری ایٹ نے شمالی دروازہ تعمیر کروایا اور چالرس ٹو نے شاہی اپارٹمنٹ کی تعمیر نو سر انجان دی اور شمالی ٹیرس کو برقرار رکھا جہاں سے دریا کا نظارہ ممکن تھا ناظرین انیسویں صدی میں ایک اور عمارت کا اضافہ کیا گیا ناظرین قلعے کی تمام طرح عمارت میں سے سینٹ جارج کا ہرنا گرجہ شاید خوبصورت ترین ہے جو بہت سے بادشاہوں کی آخری ارام گاؤں پر مشتمل ہے جن میں ایڈورڈ فورڈ، ہنری سکس، ہنری سیون، ہنری ایٹ کی تیسری بیوی جین سمورڈ، چالرس وان، ایڈورڈ سیون اور ایڈورڈ سیون کی بیوی الیکزینڈرہ شامل ہے ناظرین یہ قلعہ بنیادی طرح پر دو بڑے برامدون یا وارڈون کی شکل میں ہے جن کو ایک گول منار آپس میں ایک دوسرے سے الہیدہ کرتا ہے مغربی یا نیچلی وارڈ، کارفیو، گارٹر اور ساسبری کے مناروں کی حامل ہے اور بالائی وارڈ میں سینڈ جارج کا ہنہ گرجہ اور البرٹ میں وہی ہنہ گرجہ واقع ہے ناظرین قلعہ ونسر کا حسن اس میں سرانجام دیئے گئے آرٹ کے عظیم کام میں چھپا ہوا ہے جو کہ ریوبن اور وینڈیک نے سرانجام دیا تھا اس کے علاوہ دریتھی ایمز کا نظرین کے ایک بڑا پارک واقع ہے جو کہ اس کے حسن میں قدرتی طور پر اضافہ کرتا ہے ناظرین اگچہ ونسر قلعہ کے بائے جانب حالی شان مناروں کی تعمیر کی گئی لیکن ونسر قلعہ کی دیوار نہائیت ہی خوبصورت ہے یہ دونوں گول منار دریتھی ایمز کی دوسری سیڈ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین قلعہ کی دائیں جانب نیچلی وارڈ میں جارج کا ہنہ گرجہ موجود ہے جبکہ قلعہ کے بالائی حصہ شاہی رہائشوں پر مستمل ہے اور شاہی رہائشوں کے ایک وارڈوں کے باہر جانے کا رستہ بلائی حصے میں ہی موجود ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولے گا لائک اور کومنٹ سے اپنا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ